ویڈیو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا اس کا سب سے زیادہ تعلق کسی سے ہے سٹلائٹ سے اس کے بغیر کام نہیں چلتا اس کا تصور بھی کوئی اللہ کا ولی دے رہا ہے بڑا تصیلی ذاتہ ہے وہ بتایا جا سکتا ہے کبھی اس کام اور سائنس کے حوالے سے لیکن ایک خصورت بات یاد آئی ہے سائنس میں ایک ذاتہ پڑھایا جاتا ہے سائنس میں ایک ذاتہ پڑھایا جاتا ہے وہ ذاتہ یہ ہے ہے کہ آواز کی لہرے ہوا کے دوش پر سفر کرتے ہیں یہ سائنسی ذاتہ ہے آواز کی لہرے جو لوگ پڑھتے ہیں انہیں پتا ہے ابتدائی کلاسوں میں پڑھایا جاتا ہے شروع کی کلاسوں میں سائنس پڑھاتے وقت آواز کی لہرے ہوا کے دوش پر سفر کرتے ہیں تبھی آواز سنائی دیتی ہے ٹھیک بتا چلا آواز اچانے کے لیے اگر کوئی پیگام رسا سب سے بڑا ذریعہ ہے تو وہ ہوا ہے ہوا کے بغیر آواز کئی نہیں پوست سکتی اسی لیے اگر کارچ کے پیچھے کوئی کھڑا ہو اور دوسرا بندہ کارچ کے پیچھے کھڑا ہو جانا ہوا نہیں گزر سکتی تو ایک کی آواز دوسرے کو سنائی نہیں دے سکتی اگرچہ قریب ہو کیونکہ ہواں ہواں گزر نہیں ہے اب یہ جو زابطہ یہ زابطہ آپ کو کہاں سے ملا یہ آواز کی لہرے ہواں کے دوش پر سفر کرتی ہیں تو سن سے پہلے یہ زابطہ اگر کہیں سے ملا ہے تو وہ گربلا کی سرزمین ہے امام احسین کا پیٹا دربلا کی زمین سے یہ سائنس کا زمدہ پیش کر رہا ہے آپ نے کیا کہا اِنَّ الْدِيَا رِیحِ سَسَا یَوْا الْعِلَىٰ اَرْدِ الْحَرَمْ بَلْلِقْ سَنَامِ لَوْتَنْ تَنْتَنْ تِنْتِحِنَ 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 مَارَا اِن تَبِیلْا اُرْسُولَ اللَّا امام احسین کا پیٹیم نے یہ نہیں کہا کبوتر آؤ میری آواز پرچھاو چڑی آؤ میری آواز پرچھاو حرلی آؤ میری آواز پرچھاو مچھنو آؤ میری آواز پرچھاو باز آؤ میری آواز پرچھاو نہیں کسی کنا نہیں کہا کہا اِنَّ الْتِيَارِ حَسَبَا اے حوا اے حوا اگر تیرا گزر مدینہ منورہ کی طرف ہو 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 اگر تیرا گزر مدینہ منورہ کی طرف ہو 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 تو اس مظلوم کا سلام میرے نانا چاند کے مدینے میں مہچا دینا اس کیوں مخاطف کیا ہوا کو مخاطف کریں گے بگا دیا کہ ہوا ہی ہے جو آؤاز کی لہروں کو انسان کی آؤاز کی لہروں کو جو ہے وہ ہے مہچانے کا کام کامی ہے اور لوگوں لوگ بتایا کہ آؤاز کی لہریں ہوا کے دوش پر سفر کر دی ہے ان سے بڑا سائنسہ کون بہا بے شک سبحان بڑھنے نہیں دینا چاہتے ہیں اس لئے تمہیں گیم میں مقتلع کر لیں تیجارت نہیں کرنے دینا چاہتے ہیں کیونکہ جانتے ہیں جس دل تم منڈی میں آوگے کوئی نہیں ٹھک پائے گا کیوں؟ اور لوگ دھوکہ دے سکتے ہیں تم دھوکہ نہیں دوگی تو لوگ کہیں گے وہ اس دکان پر چلو وہ دھوکہ نہیں دیتا لیکن آج آپ کی توپک کے مسلمان نہیں رہ گئے ہیں وہ اور مسلمان نے وہ قبروں میں چلے گئے جو دھوکہ نہیں دیتے تھے ایک تاجر تھا تاجر اس کے پاس ایک یہودی آتا تھا اور کھوٹا سکتے دے کر سامان کھرید کے جاتا تھا روز آتا تھا کھرید کے جاتا تھا یہ کھوٹا سکتے لے لیتے تھے ایک دن اس نے کھرا سکتے دیا اور تاجر نے کہا کھوٹا نہیں لایا مسلمانوں یہ مسلمان تاجر تھے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مولانا ہم تو دنیا دار ہے آپ کے دینداروں میں نے کہا نہیں تو سمجھا ہی نہیں اگر تو سچ بول کے تجارت کرتا ہے تو جیسے مسلمے پر کھڑا ہوا امام دیندار ہے خبار اعتجارت بھی دادت ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حلال کھانے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اور جب شام کو تھک کر واپس آتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی آدھی بیٹ سے پیدا ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ حلال آنے والوں حلال آنے والوں تم دنیا دار نہیں ہوں تم بھی دیندار ہو بلکہ ایک بات کہوں میرے نبی نے نماز روزے کی بنیاد پر کسی کا ہاتھ نہیں چوما سب میرے نبی کے ہاتھ چومتے تھے نبی نے بھی کسی کا ہاتھ چوما سبحان اللہ چند مخصوص لوگے حضور جن کے ہاتھ چومتے تھے لیکن اس کی طرف کی جاتا ہے ایک بندے کا ذکر کر دیتا ہوں ایک لکڑ ہالا لکڑیاں کٹے کٹے اس کے ہاتھ سخت ہو گئے تھے کڑک ہو گئے تھے جب وہ آیا تو میرے آگا نے اس کے ہاتھ چومے اور ہاتھ میں لے کے فرمایا جو ہاتھ حلال کماتے کماتے سخت ہو جاتے ہیں اللہ ان ہاتھوں پر جہنجم کیا کو حرام فرما دیتا ہے اللہ تو اس ٹاجر نے کہا آج کھوٹا سکتا نہیں لائے اس نے شرمنتا ہوگے کہا میں تو سمجھتا تھا کہ آپ دیکھ نہیں پاتے آپ کو پتائے فرمایا ہاں پتائے کیوں لے لیتے تھے اس لیے لے لیتا تھا کہ میں نقصان اٹھانے کے لئے تیار ہوں لیکن میں لے لوں گا بھئی اکھوٹا سکتا تم کوئی میرے دوسرے مسلمان بھائی کو نہیں دوگے تو وہ نقصان میں نہ پڑے اس لئے میں لے لیتا تھا کہ میں نقصان اٹھانوں کوئی میرا دوسرا مسلمان نقصان نہ ہوتا سگے بھائی کی ترقی بھی آپ سے برداشت نہیں ہوتی پڑوسی کی ترقی بھی آپ سے برداشت نہیں ہوتی یہ مسلمان جسے دیکھ کے شرمائی یہ ہو ہم کہاں سے کس بلندی پہ تھے تو جانتے جس دن تم تجارت کے میدان میں آوگے چھوٹ بول کے تجارت بھی کروگے کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا سچا تاجر جنت میں نبی اور صدیقوں کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے سچے تاجر کو صدیق اور انبیاء کے ساتھ لیکن یہاں تو سودھ کا کاروبار ہو رہا ہے داڑی بڑی کر لی ٹوپی گھپسورت پہن لی اچھے کپڑے پہنے حاجی صاحب نمازی صاحب علا صاحب صلاح صاحب کہلہ رہے اور کہاں کیا رہے سودھ کا کاروبار دنیا حاجی کہے تو کیا فائدہ جب تک قدرت کی نگاہ کے اندر تمہاری عزت نہیں تمہیں کوئی عزت نہیں دے سکتا مخلوق کی نظر میں عزت دار بننے کے لیے خالق کو ناراض کرنے والوں سنو مخلوق عزت نہیں دیتی عزت خالق دیتا ہے کیا میرے آپ کو یہ سلمان مسلمانوں تک نہیں پہچا کہ جس نے سودھ کا ایک لکمہ کھایا سریف ایک لکمہ ایک نبالہ ایک لکمہ گویا اس نے اس نیمان کے ساتھ چھتی اسی مرتبہ زنا کیا پھر بھی سودھی کاروبار چل رہے ہیں آپ کو تجارت کرنے نہیں دینا چاہتے میں گفتگو سمیٹھنے لگا ہوں عرض کر رہا تھا ٹیلنٹ سے بہت زیادہ دوکھ ہے لوگوں کو پڑھو بچوں کو پڑھاؤ عالی تعلیم دو مولای کائنات نے فرمایا کہ تمہارے ماباپ نے تمہیں جتنا پڑھایا اس سے زیادہ تم اپنی اولاد کو پڑھاؤ کیونکہ تمہاری اولاد کا دور تمہارے دور سے زیادہ تیز رفتار ہوگا بہت زیادہ ترقی آفتہ ہوگا پڑھاؤ یہ فضول خرچیاں بن کرو اپنے پیسے کو تعلیم پر خرچ کرو ایڈوکیشن پر خرچ کرو بچے اگر چار ہیں تو چاروں بچے ایڈوکیشن کے میدان میں دینی اور دنیوی تعلیم میں آگی ہونا چاہیے اور ہم لوگ نہیں یہ کہیں کہ دنیا مت پڑھاؤ ہمارے دنیا دنیا جس کی بہتر ہے اسے کی آخرت بہتر ہے ہم دکیانوسی فکر کے لوگ نہیں ہیں میری گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھاؤ بلکہ لوگ کے لوگ مولانا ہم غریب ہیں ہم کیسے پڑھائیں بڑی معذرت کے ساتھ جتنا تم سگریٹ میں اڑا دیتے ہو جتنا تم پان کھا کے تھوک دیتے ہو جتنا تم گھٹکا کھا کے تھوک دیتے ہو اتنے پر کئی گریب بچوں کی فیس اسکول کی ادا کی جا سکتی ہے بڑی معذرت کے ساتھ آج بسلمان ضرور کر دینا اللہ حافظ